انہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان یا مؤمن بندہ وضو کرتا ہے پس اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرہ سے پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا آخری قطرہ آب کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے یعنی ماف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنے آنکھوں سے کیے تھے پھر جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا آخری قطرہ آب کے ساتھ وہ سب گناہ نکل جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں کو استعمال کر کے کیے تھے پھر جب وہ اپنے پیر دھوتا ہے تو پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے پیروں سے چل کر کیے تھے یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے مسلم انہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں جمعہ دوسرے جمعہ تک رمضان دوسری رمضان تک درمیان کی تمام گناہوں کو دور کر دینے والا ہے لیکن جب کبیرہ گناہوں سے بچ کر رہا جائے مسلم انہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلاوں جن کے کرنے سے اللہ گناہ مٹا دے اور درجے بلند فرما دے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ضرور کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا گرانی اور ناگواری کے باوجود کامل طریقے سے وضو کرنا مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چلنا یعنی دور سے آنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا پس یہ عجر و ثواب میں سرحد پر مورچازن رہنے کی طرح ہی ہے مسلم سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے